میرا بیٹا دس سال کا تھا، ایک دن میں اپنے کام کے لیے بزار چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میں نے ہر جگہ احمد کو ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ آسپرو سے پوچھ گیچ کرنے پر پتا چلا کہ احمد کو تو انہوں نے دو تین گھنٹوں سے نہیں دیکھا۔ میں جیسے ہی بزار پہنچی تھی اس کے بعد سے ہی احمد لا پتہ ہو گیا۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا بچہ مجھے مل جائے۔ لیکن میری تمام کوشن رائے گا گئیں۔ تین مہینے تک میں نے انتہ کوشش کی لیکن جب مجھے میری کوشنوں کا سمر نہ ملا تو میں تھاک گئی اور تھاکہ ہار کر روتے روتے خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے صبر آ گیا تھا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ پہلے شوہر کا دکھ اب بیٹے کا دکھ اس آس اور امید میں میں اپنی زندگی کے ماں واسال گزارنے لگی۔ میری زندگی بے مہنی اور بے محقصد تھی۔ میں سرکاری سکول میں پڑھاتی تھی۔ جب میں پڑھاتے میں پلٹ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی تو میرا جگر چھلنی ہو جاتا۔ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ یہ نوکری چھوڑ دوں۔ لیکن میری آمدنی کا یہ واحد ذریعہ تھا جو اس مشکل دور میں میرے کام آ رہا تھا اور اس کے بعد میں جب بچوں کو پڑھانے میں مشکول ہوتی تو میرا بہت سارا وقت گزر جاتا اور اسی طرح میں اپنے کامیں مگڑ رہی۔ لیکن اپنے دل میں سے کبھی بھی اپنے بیٹے کی یادوں کو مٹا نہ سکی۔ آج بھی میری دعاوں میں سب سے اولن دعا یہی ہوتی کہ یا خدا مجھ سے میرا بیٹا ملا دے۔ وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ ہما وقت یہ دعا میرے لبوں پر رہتی۔ میں سوچتی نہ جانے کونسا قبولیت کا وقت ہو اور میں موں سے دعا نکالوں اور وہ قبول ہو جائے اور میرا احمد میرے پاس واپس آ جائے۔ لیکن ابھی شاید مجھے اس کے لئے لمبا انتظار کرنا تھا۔ میری زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسی طرح بیٹھ گیا۔ بیس برس میں نے ایک جمعوں میں گزار دیئے۔ اس میں برسوں میں میرے ساتھ بس یہی اچھا ہوا تھا کہ ہدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں گھر سے سکول کے لئے پیدل جار رہی تھی کیونکہ سکول میرے گھر سے دس منٹ کے فاصلے پر تھا اس لئے میں پیدل آتی جاتی تھی۔ میں ایک کوڑے دان کے قریب سے گزری تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا معصوم بچہ رو رہا ہو۔ میں اپنے تجسس کے حاصل مجبور ہو گئی اور جب میں نے اس کوڑے دان کو کھولا تو اس میں ایک معصوم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا میں نے اس بچی کو فوراں سے پہلے اٹھا لیا میرے آج پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اس بچی کو دیکھ کر بہت ساروں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور مجھے کہا کہ میں اسے کہیں جتیم خانے میں دے ہوں لیکن میرا دل اس بات پر راضی نہ ہوا اور میں نے اس صاحب کو کہا کہ میں اسے اپنی بیٹی بناوں گی اور آج کے بعد خبردار اگر کسی نے بھی میری بیٹی پر کسی بھی طرح کی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں اسے نننی پری کو لے کر گھر آگئی میں نے اس کا نام تہمینہ رکھا اس پر اپنی تمام محبتیں نچھاور کی میری ممتہ کو سکون ملا تہمینہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی میں نے اس کے خارقوائش پوری کی سائے کی طرح میں اس کے ساتھ رہی میں نے اسے پڑھایا لکھایا جہا مجھے تہمینہ ملی تھی تو وہ فقط کچھ گھنٹوں کی تھی اور اب ماشاءاللہ وہ بیت سال کی ہو گئی تھی یونیورسٹی میں اس کا آخری سار چل رہا تھا کہ اچانک ہماری زندگیاں بدل گئیں ایک دن جب اسکول سے گھر واپس لوٹی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے گھر میں کچھ غیر معمولی سا ہو مجھے سمجھنا لگی کہ مجھے کیسی محسوسیات آ رہی ہیں لیکن کچھ تو عجیب تھا میں جلدی سے تہمینہ کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھولا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹی ہوئی زور شور سے رو رہی تھی اسے روتا دیکھ کر میں تو پریشان ہو گئی اور باہ کر اس کے پاس پہنچی اس کا ماں تھا چمع اور اس سے پوچھا کہ میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی باہ سے ہجکیاں لے لے کر زارو کتا رو رہی تھی میرے تو جان پر بہنائی عجیب سا وہاں مجھے ستانے لگا اور میرے تہمینہ کو کہا میری بچی مجھے چلدی بتاؤ میرا دل پھٹ جائے گا کیا ہوا تمہارے ساتھ تم اس قدر زور شور سے کیوں رو رہی ہو کوئی آیا تھا یہاں وہ میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور باہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ کر جائیں میں نے اسے دلاسہ دیا اور میں نے کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی کافی دیر کے بعد جا وہ سملی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گھر آج ایک لڑکا آیا تھا اسے لڑکے نے تہمینہ کو کہا کہ میرا نا محمد احمد ہے اور میں اس گھر کا وارث ہوں یہاں میری ماں رہتی ہے تم جو کوئی بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ میں تھوڑی دیر تک اپنے گھر اپنے سمان کے ساتھ لوٹ آوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہمینہ کے باتے سن کر میں تنگ رہ گئی میری دعائیں قبول ہو گئی تھی میرا محمد احمد واپس آ گیا تھا میں نے تہمینہ کو محمد احمد کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا ہوا تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا اور وہ چھ سال کی عمر سے ہی مجھ سے کھو گیا تھا اور اس کے بعد اونجے کبھی نہیں ملا میں انہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ باہر سے مردانہ بھاری آواز آئی یہ سارا سمان اندر رکھ دو اور پھر کوئی چھوٹے موٹے قدم برتا تہمینہ کے کمرے کی طرف آ رہا تھا اور ساتھ ہی میرا دل ڈوب کر اگر رہا تھا کہ نہ جانے میرا احمد کیسا دیکھتا ہوگا وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا اسی وقت تہمینہ کے کمرے کے دروازے میں سے ایک لمبا چوڑا خوب رو نوجوان اندر ظاہر ہوا اور مجھے کہنے لگا ماں آپ نے اپنی احمد کو پہچانا نہیں میں تو ابھی تاک سکتے میں تھی خوش میں تو تب آئی جب تہمینہ کے سوالات کو سنا اس نے اس لڑکے سے کہا اگر تم احمد ہو تو اتنے سالوں سے ہم سے دور کیوں رہے اور تم نے اپنی ماں کو کیوں ترپایا تو وہ نوجوان تہمینہ کو کہنے لگا لڑکی تم چھپ رہو تو میں کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میرے سے جو بھی سوال کرے گی صرف میری ماں کرے گی اور کوئی بھی نہیں جیسے میں نے اس کے موہ سے ماں کا لفظ سنا تو میں اس کے پاس دوڑی چلی گئی سالوں بعد جب وہ میرے سینے سے لگا تو میری مامتہ کو ٹھنڈک ملی میری دعائیں قبول ہو گئیں اور میرا بیٹا مجھے خدا نے لٹا دیا میں بے انتہا ہوش تھی میں نے اپنے بیٹے سے کوئی سوال جب نہ کیا بلکہ میں نے جہاں بر بھی خوشیاں کی ہاندان بر میں ہر جگہ دعوتے کی مسجدوں میں لنگر تقسیم کروایا اپنے بیٹے کے صدقے اتارے میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکر رہے تھے قدم سے میری جولی کو خدا نے دنیا کی تمام نعمتوں سے بھر دیا ہے اس سے سارے عرصے میں تہمینہ اب خاموش خاموش تھی میرے بیٹے کو واپس لوٹے ہوئے دو دن ہو چکے تھے اور آج دیسرا دن تھا اور آج کے دن اس نے مجھے کہا یہ لڑکی کون ہے اور یہ ہمارے گھر کیوں رہ رکھی ہے میں نے کہا یہ تمہاری بہن ہے میں نے اسے پالا پوسہ ہے تمہارے بعد میری جینے کی وجہ یہی تھی اور دوسرا تمہاری یاد میں تھی اب تم آگے ہو تو میں تم دونوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی تو احمد مجھے کہنے لگا مجھے کسی بہن کی ضرورت نہیں اب اسے گار سے نکال دیں یا پھر وہاں ہی چھوڑائیں جہاں سے لے کر آئے تھے پاس بیٹی تہمینہ بھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی جب وہ یہ باتیں سن کر رہا تھا تو وہ رو رہی تھی اپنے کمرے میں بھاگ گئی میں نے کہا احمد تم کیسی باتیں کر رہے ہو تہمینہ بھی تمہاری طرح بہت عزیز ہے میں اسے نہیں چھوڑو چکتی اور نہ ہی تمہیں تم دونوں میرے جگر کے ٹکرے ہو اور میری آنکھوں کے سامنے ہی رہو گے میری یہ بات سن کر وہ چوب کر گیا اور اس کے بعد احمد نے مجھے کبھی بھی تہمینہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی تھی اس کے بعد تہمینہ بھی خاموش ہو گئی اور اس نے بھی کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور اس کی وہی روٹین یونیورسٹی جانا اور یونیورسٹی سے گھر واپس میری زندگی دوبارہ سے ایک معمول پر چلنے لگی میں بہت خوش تھی میں اپنے بیٹے سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی اور وہ بھی میرے چھوٹے چھوٹے تمام سوالات کے جواب دیتا میرا کبھی اس سے یہ خوصلہ ہی نہیں پڑا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں تھا میں سوچتی تھی کہ اگر وہ کسی دکھ بھری جگہ تھا اور میرا یہ سوال پوچھنے پر وہ دکھی ہو گیا تو میں اسے دیکھ پاؤں گی فقط اس وجہ سے میں نے کبھی بھی اس بارے میں اس سے سوال نہیں کیا تھا مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا تھا مجھے اور کیا چاہیے تھا لیکن احمد مجھے اپنے بچمن کی تمام باتیں بتاتا ساری نشانیاں دیتا اپنے بچمن کی چھوٹی چھوٹی تمام باتیں مجھے یاد کرواتا اور مجھے یہ یقین پورا دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے میں نے اسے کہا ہے احمد تو مجھے نہ بھی یقین دلاؤ تو مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہی بیٹے ہو اور وہ مسکرا کر بس خاموش ہو جاتا احمد چھپی سال کا ہو گیا تھا میں نے اسے کہا اب تمہاری شادی کی عمر ہے اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو نہیں تو میں تمہارے لیے کوئی ڈونڈتی ہوں تو وہ کہنے لگا مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے ابھی تو میں نے اپنا کاربار شروع کیا ہے جب میرے قدم اچھے سے جم جائیں گے پھر ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تحمینا بہت چپ رہتی تھی اب زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی میں نے ایک دو بار تحمینا سے پوچھا بھی کہ کیا تم پوچھ نہیں ہو یہاں تو وہ مجھے کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہاں بہت خوش ہوں بس پیپر ہونے والے ہیں اسی وجہ سے کچھ پریشان ہوں مجھے تسلی تو نہیں ہوئی لیکن میں تحمینا کی بات سنکر خاموش ہو گئی مجھے یقین تھا کہ جب دونوں عابس میں گل مل جائیں گے تو پھر ان کے درمیان کوئی بھی غلط فہمیاں نہیں رہیں گی ابھی شاید دونوں مجھے لے کر پریشان ہیں میں رزانہ شام کے وقت کام کرتی تھی تحمینا بھی کامیں میرا ہاتھ بنا دیتی ایک شام کو میں آٹا گوند رہی تھی تو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں اور آسے آٹا وغیرہ بھی میں گندہ کروں گا اور کھانا بھی بنا کر دوں گا اس کی باتیں سن کر میں حران رہ گئی میں نے کہا بالکل بھی نہیں میں ہود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلایا کروں گی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں کام کرنے کی اور ویسے بھی مرد کچن میں کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تو مجھے کہنے لگا کہ کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف عورتیں کھانا بنا سکتی ہیں آپ ایک بار میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر تو دیکھیں انگلیاں چارتی رہ جائیں گی اور پھر اس نے میرے ہاتھ سے آٹا لے لیا اور ہود گندنے لگا میں اور تہمینہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی اس دن میرے بیٹے نے کھانا بنایا کھانا واقعی بہت لذیذ بنا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بنانا سکھایا تو کہنے لگا آپ کھانا کھائیں یہ مطلب پوچھیں کہ کس نے سکھایا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کی تربیت بہت اچھے خاتوں سے ہوئی ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے اور اب تو مجھے کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتا یہ سوچ آتے ہی میں موتمن ہو جاتی اب تو میرے بیٹے کا رزانہ کا یہی معمول تھا وہ رزانہ آٹھا گند کا روٹیاں اور کھانا وغیرہ بناتا میں وہ رزانہ آٹھا گند کا روٹیاں اور کھانا وغیرہ بناتا اور میں اس واضح بہت خوش تھی لیکن تہمینہ نہیں مجھے تہمینہ کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ وہ اس قدر اداس کیوں رہتی ہے میں نے ایک بار پھر سے اسے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ایک دن میں سکول سے واپس آئی تو میں نے دیکھا احمد تیمینہ کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جارہا ہے میں کافی حیران ہوئی میں نے کہا چلو دونوں بہن بائیوں میں صلاح ہو گئی ہے لیکن جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد تہمینہ کے کمرے میں جانکا تو اس ٹیڈیک ٹیبل کے پاس بیٹھ کر کسی سوچ میں گم تھی میں نے اسے پکارا جواب میں اس نے صرف میری طرف دیکھا تو مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھی مجھے کسی گربر کا احساس ہوا میں نے اسے کہا تہمینہ میرا بچہ کیا ہوا ہے احساس ہوا میں نے اسے کہا کہ تہمینہ میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں آج پھر روئی ہو لیکن تہمینہ نے اپنے موں سے کوئی بھی بات نہ نکالی مجھے لگا شاید تہمینہ احمد کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ احمد نے اسے کہا تھا کہ وہ اس گار سے چلی جائے میں نے کہا کہ تہمینہ تم یقین رکھو تم مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی عزیز ہو میں تمہیں اپنی آنکھوں سے کبھی بھی اوجل نہیں ہونے دوں گی میں تمہاری شادی بھی کروں گی تمہیں اسی گھر میں رکھوں گی کیونکہ اب مجھ میں جتنا جگرہ نہیں کہ میں اپنی اولاد کی دوری کا دکھ ایک بار پھر سے سہے سکوں اور میں نے تہمینہ کو بھی کہا احمد تمہارا بھائی ہے تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو اور اس کی کسی بھی بات کا برا مت منہیا کرو وہ کافی عرصے بعد واپس لوٹا ہے اسی وجہ سے تمہارے ساتھ تھوڑا سا ایسا سخت برطاؤ کر جاتا ہے کیونکہ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی ساری محبتیں تم پر نشاور کی ہیں اور یہی بات احمد کو پرشان کرتی ہے لیکن احمد کے لیے بھی میری محمتہ کی محبت میں کمی نہیں ہے تم دونوں ہی مجھے ایک دوسرے سے بڑھ کر عزیز ہو اس لیے اپنے دل سے تمام وسوسے اور وہم نکال دو تہمینہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور مجھے کہنے لگی اب آپ کو میری طرف سے کوئی بھی پرشانی نہیں ہوگی کچھ دنوں سے میری طبیعہ بہت زیادہ خراب تھی میں چلتی تھی تو مجھے چکر آنے لگتے تھے باتیں بھی بھولنے لگی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ دماغ سے یادہ مٹ رہی ہو مجھے سمجھنے ہی آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تہمینہ نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی میں آپ کو حسطہ لے جاتی ہوں آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا نہیں حسطہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میری طبیعت خراب تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی احمد روٹی سالن بنا کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا می کھانا کھالیں میں نے کہا احمد میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا احمد مجھے کہنے لگا می آپ کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا چلیں جلدی سے کھالیں اور پھر احمد نے مجھے وہ روٹی سالن زبردستی کھلا دیا تہمینہ جب اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے کہا ہمی ہمی کا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا تم کیوں زبردستی کھلا رہے ہو احمد مہینہ کو کہنے لگا وہ میری ماں ہے تم چھپ رکھو اور پھر میرے سامنے ہی دونوں میں جگڑا شروع ہو گیا اور میں ان دونوں کو بچوں جیسی باتوں پر جگڑتے ہوئے دیکھ کر ہنسنے لگی اور میں نے انہیں کہا تم دونوں میرے لئے پرشان نہ ہوا کرو میں ٹھیک ہوں اب مجھے سمجھ آئی کہ دونوں آپ اس میں ایک دور سے خار کیوں کھاتے ہیں کیونکہ دونوں ہی مجھے حسنانا چاہتے تھے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان دونوں کو آپ اس میں شادی کر دوں تو یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے پاس رہیں گے اور پھر میں نے ان دونوں سے بات کرنے کی ٹھان لی میں نے احمد کو کہا احمد تم تمہینہ سے شادی کرنا چاہو گے میری بات کے جواب میں اس نے میرے سب بہت باتمیزی کی اور مجھے کہنے لگا آپ میرے حوالے سے اس لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتی ہیں جسے میں شدید ناپسند کرتا ہوں نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے اس لڑکی کے باپ سے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے شادی کر لوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بہت جلد میں آپ دونوں کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی وہ تہمینہ کے بارے میں کچھ بول رہا تھا اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو مات کرو لیکن تم میری طبیعت پر سوال نہ اٹھاؤ اور پھر اسی وقت مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو حضبطال میں تہمینہ میرے پاس تھی اور مجھے کہنے لگی امی آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ گھر میں اکیلی فرش پر گری ہوئی تھی یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا میں نے کہا کیا میرا بیٹا مجھے حضبطال میں نہیں لے کر آیا تہمینہ بہت پریشان تھی اور اس نے کہا کہ امی آپ کو ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو پاگل کرنے کی دعا کھلائی جا رہی ہے جب میں نے یہ بات تہمینہ کی سنی تو دھنگ رہ گی اسی وقت احمد بھی آگے اور کہنے لگا میں ہی آپ کو پاگل کرنے کی دعایاں کھلا رہا ہوں میں آپ سے اپنے بچپن کا بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ جان بوجھ کر مجھے گلی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی تاکہ میں اغواہ ہو جاؤں اور آپ اپنے عاشق سے شادی کر لیں احمد کہنے لگا اب میں صرف صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے ہی آیا تھا اور اب میں اپنے چچا کے پاس واپس جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے تو میرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے عاشق سے شادی کر کے وہاں سے بیٹی بھی پیدا کر لی اور مجھے سمجھ آگئی اور میرے حلاف کیا پیرپرگنڈا کیا تھا میں نے کہا احمد آخری بار میری بات سنتے جاؤ میں نے احمد کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوڑ ڈالے کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو پسند نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نوکری کروں پھر مجھے طلاق دے دی اور میں تمہیں لے کر دوسرے شہر بھا گئی اور پھر میرا شوہر مر گیا جب اس بات کا پتہ میرے دیور کو چلا میرے شوہر نے اپنی تمام جاہداد تمہارے نام کھار دی تو وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا میں نے تمہیں بہت چھپایا لیکن میں تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام رہی اور میرا دیور تمہیں لے گیا تمہارے دولت کے لئے تمہارے نام کرونوں کی جاہداد تمہارے باپ نے چھوڑی تھی اور اسی جاہداد کی وجہ سے انہوں نے تمہارے دماغ کی برین واشنگ کی ہے اور میرے بارے میں غلط باتیں کہیں ہیں اور تم اس قدر مجھ سے بازن ہو اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو تم میرے سسرار والوں کے محلے میں جاؤ اور میرے کتنے ظلم ہوئے ہیں اور تہمینہ مجھے کوڑے کے ڈیر سے ملی ہیں اس بارے میں پوچھ وہ تمہیں پتا چلے گا کہ تم مجھ پر اور تہمینہ کوئی اور نہیں بارے تمہارے چچوں کی ہی بیٹی ہے جسے وہ پیدا ہوتے ہی کوڑے کے ڈیر میں پھینک گیا کیونکہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی اور یہی بات مجھے حضرتان میں پتا چلی تھی جب میں نے تہمینہ کا بلیٹ ٹیسٹ کروایا تو وہ تمہارے باپ کے خاندان سے ملتا تھا لیکن میں نے تمام عمر کبھی بھی یہ کسی کو نہیں بتایا جب میری یہ باتیں تہمینہ اور اہمینہ نے سنی تو دونوں ہی رونے لگے اسی وقت میرا دیور بھی باہر آ گیا تھا اور میرے تمام باتیں سن لی تھی تہمینہ نے اسے دیکھ کر مو موڑ لیا اور اہمینہ نے بھی کہا اگر آپ کو جہداد ہی چاہیے تھی تو آپ مجھ سے پہلے کہا دیتے میں اتنے سالوں سے اپنی ماں سے جدا نہ ہوتا ہمیں آپ پر اگواں کا مقدمہ دائر کروں گا میں نے احمد کو کہا ماف کر دو لیکن احمد نے کہا یہ شخص میرے اور تہمینہ ہم دونوں کا گناہ گار ہے میں اسے ماف نہیں کر سکتا اس کے بعد میں نے تہمینہ سے پوچھا تم کمرے میں چھپ پر کیوں روتی تھی تو تہمینہ کہنے لگی احمد میرے کمرے میں آ کر مجھے ٹراتا اور دمکاتا تھا کہ میں اس گار سے چلی جوں تاکہ آپ تنہا رہ جائیں اور پھر میں نے تہمینہ اور احمد کی شادی کر دی اتنے برسوں کی بعد سکونی کے بعد خدا نے میرے گھر میں خوشیاں نازل کی اور مجھے ایک پور سکون زندگی عطا کی